بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گانے والی لونڈیوں کو نہ بیچو اور نہ انہیں خریدو اور نہ انہیں گانا سکھاؤ ان کی تجارت میں خیر و برکت نہیں ہے اور ان کی قیمت حرام ہے اور اسی جیسی چیزوں کے بارے میں یہ آیت اتری ہے ترجمہ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو لوگو باتوں کو خرید لیتے ہیں تاں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح سند سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ اقوام زنار ریشم شراب اور مسیقی کو حلال سمجھیں گے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے بھیجا رحمت اور ہدایت سارے جہان والوں کے لیے مجھے بھیجا تاں کہ میں بانسریاں باجے اور تمام آلاتیں مسیقی اور جاہلیت کی باتوں کو اور بتوں کو مٹا ڈالوں امام ترمزی رحمت اللہ تعالی نے امران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سنگ باری اور خصف و مسخ زمین میں دنسنے اور اشکال کی تبدیلی کے واقعات ہوں گے تو ایک مسلمان شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب کب ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب لونڈی بازی اور مسیقی عام ہو جائے اور شراب نوشی کھلے عام ہونے لگے دوستو اگر کسی کو سمجھایا جائے تو بعض اوقات عقل سے پیدل جواب ملتا ہے مسیقی تو روح کی غذا ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو وہ شہ روح کی غذا کیسے ہو سکتی ہے جس کا آغاز شیطان نے کیا ہو سب سے پہلے گانا شیطان نے گایا مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان نے سب سے پہلے نوحہ کیا اور گانا گایا دنیا کی پہلی میفل موسیقی کس نے سجائی پہلی میفل موسیقی بھی شیطان نے سجائی تھی جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت دعود علیہ السلام کو ایسی خوش الہانی عطا کی تھی کہ آواز مبارکہ سن کر چلتا ہوا پانی ٹھہر جاتا چرندے اور جانور پناہ گاہوں سے باہر نکل آتے اڑتے پرندے گر پڑتے اور بسا اوقات ایک ایک ماہ تک مدہوش پڑے رہتے اور دانا نہ چگتے شیر خوار بچے نہ روتے نہ دودھ طلب کرتے کئی افراد فوت ہو جاتے حتیٰ کہ ایک بار آپ علیہ السلام کی پور سوز آواز کے سبب بہت سارے افراد دم توڑ گئے شیطان یہ سب کچھ دیکھ کر جل بھن کر کباب ہوا جا رہا تھا بل آخر اس نے بانسری اور تنبورہ بنایا اور رحمتوں برے اجتماع دعودی کے مقابلے میں شیطانی محفل موسیقی کا سلسلہ شروع کیا یوں اب سننے والوں کے دو گروپ بن گئے سعادت مند حضرت دعود علیہ السلام کو ہی سنتے جبکہ بدبخت افراد گانے باجوں اور راگ رنگ کی محفل میں شرکت کر کے اپنی آخرت خراب کرنے لگے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے گانا اور لہو دل میں اس طرح نفاق اگاتے ہیں جس طرح پانی سبزہ اگاتا ہے قسم ہے اس ذات مقدسہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بے شک قرآن اور ذکراللہ ضرور دل میں اس طرح ایمان اگاتے ہیں جس طرح پانی سبز غاس اگاتا ہے موسیقی بے ہیائی میں مبتلا کر دیتی ہے جیسا کہ حضرت سیدنا امام جلال الدین عبد الرحمن سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ نکل فرماتے ہیں گانے باجے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ یہ حیاء کو کم کرتے شہوت کو ابھارتے اور غیرت کو برباد کرتے ہیں اور یہ شراب کے قائم مقام ہیں اس میں نشے کیسی تاثیر ہے فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو گانے والی کے پاس بیٹھے کان لگا کر دھیان سے سنے تو اللہ عزوجل بروز قیامت اس کے کانوں میں سیسا انڈے لے گا دوستو گوھر کیجئے ہمارے کانوں میں اگر یہ پیغلا ہوا سیسا ڈالا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی اللہ پاک ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین